جب اللہ رب العزت نے حضرت عدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا انی جائلن فی الارض خلیفہ قالو و تجعلو فیہا من یفسدو فیہا ویسفق الدماء فرشتوں نے انسان کی پیدائش کو اپنے تجربے کی روشنی میں جو تجربہ ان کو جنوں کی وجہ سے تھا باعث شر و فساد قرار دیا اللہ رب العزت نے ان سے یہ تو کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ تمہارا غلط نظریہ غلط اندازہ لاعلمی کی وجہ سے ہے اگر تمہیں علم ہوتا تو ایسی بات زبان سے نہ نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ایسی دلیل فرشتوں کے سامنے پیش کی کہ جس کے بعد ان کو سوائے اعتراف کے اور اعتراف شکست کے کوئی اور چارہ نہیں رہا یہ بہت لمبی تفصیل ہے قرآن شریف میں اور ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جائے تو بہت وقت لگے گا لیکن ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی کچھ خاص چیزیں عطا فرمائیں سکھائیں اور لے جا کر فرشتوں کے مجمع میں پیش کیا ہے فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام ہی بتا دو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا معلمتنا فروردگار ہم کیا جانے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا سکھایا اس سے زیادہ ہم کیا جان سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبیو ہم بی اسمائیں حضرت آدم علیہ السلام نے فر فر وہ ساری چیزیں بتا دیں اب اللہ رب العزت نے کہا اسجدو لی آدم آدم کو شجدہ کرو اعتراف کرو آدم کی فضیلت کا عظمت کا بڑائی کا یہ اعتراف اعتراف علم تھا یہ سجدہ بطور تعظیم تھا وجہ کیا تھی اس کی یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مال بہت تھا وہ خوبصورت بہت تھے زمین جائداد ان کے پاس بہت تھی خاندان ان کا بہت بڑا تھا ایسی کوئی بات تھی وہاں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں تھا لیکن جس چیز میں فرشتوں پر فضیلت اللہ رب العزت نے ثابت کی وہ کیا چیز تھی علم تو آپ کی فضیلت اگر آپ صاحب علم ہیں تو مخلوقات پر نہیں دیگر انسانوں پر نہیں آپ کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے اور اگر آپ جاہل ہیں آپ لا علم ہیں علم سے بے بہرا ہے نادان ہے تب اولائک کل انعام بل ہم عضل تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں بہت من اگر آپ بھی اگر آپ بہت من کنم آپ بہت من خلال اگر آپ بہت من خلال آپ بہت من خلال موسیقی